آج ایکزسٹنگ کنٹور سے سرفیس بنائیں گے اس چینل کا مقصد آپ کے پروفیشنل لائف کو امپروو کرنا ہے اور آپ کے آنے والی مشکلاتوں کو آسانی میں تبدیل کرنا ہے ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو کیٹ سیویل 3D اور ہم سرفیس کی ڈیٹیل سیکھ رہے ہیں لاسٹ سیگمیٹ میں ہم نے دیکھا کہ آٹو کیٹ سیویل 3D کا ایک فائل تھا جو ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے جنرل آٹو کیٹ میں نارمل آٹو کیٹ میں اور جیسے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اس طرح کے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس کے آٹو کیٹ سیویل 3D کے جو بلاک ہوتا ہے اس سے نکل جاتا ہے تو اگر یہ دیکھیں اگر میرے پاس یہ سرفیس ہے تو میں اس کو کہاں پہ بھی کلک کرتا ہوں تو وہ پورا سرفیس سیلیکٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ ایکسپورٹ کیا ہوا کوئی اگر فائل ہے تو آپ جہاں پہ اس کو کلک کریں صرف وہی جگہ اس کی سیلیکٹ ہوگی تو یہ ایک ایکسپورٹ کیا ہوا اسٹاک پائل کا فائل ہے اگر میں نے مجھے کسی نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ اس کی کوانٹیٹی ہے اور یہ ایک اسٹاک پائل ہے لیکن اس نے مجھے ایکسپورٹ کر کے اس کو کنورٹ کر کے آٹو کیٹ میں بھیج دیا ہے انسٹیٹ آف آٹو کیٹ سیویل 3D اس نے مجھے جنرل آٹو کیٹ میں بھیجا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ٹکڑے ٹکڑے کا یہ فائل ہے میں اس کا پہلے سرفیس کیسے بناوں کیونکہ میں ایک مرتبہ پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سرفیس کے کنٹور ہوتے ہیں جہاں پہ بھی لیول چینج ہوگا تو وہاں پہ یہ لائنیں لائنیں بن جائیں گی کہ اس طرح سے اس کی لائنوں میں لیول میں چینجنگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں لائن کی ویریشن بہت کم ہے تو اس کا مطلب یہ فلیٹ ایریا ہے زیادہ ویریشن نہیں ہے اس ایریا میں لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ بہت ویریشن ہے اس کا مطلب یہ سائیڈوں میں کچھ سلوپ ہیں جس کی وجہ سے اس کے لیول میں بہت ویریشن ہے تو پہلے تو میں ان کنٹور کو کیسے سرفیس میں کنورڈ کروں تو میرے پاس ایک آپشن ہے مانڈیفائی سرفیس میں ایڈ ڈیٹا میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن ہے کنٹور تو میں کوئی بھی ایک سرفیس بنا کے اس میں یہ کنٹور ایڈ کر دوں گا تو میں نے ایک سرفیس بنایا ہوا ہے سرفیس فائیو کے نام سے ایک میں نے سرفیس کریئٹ کیا ہے اب یہ کنٹور میں اس میں ایڈ کر کے اس کو ایک سرفیس کا شیپ دے دوں گا تو مانڈیفائی اور مانڈیفائی میں میں سرفیس میں گیا اور سرفیس میں ایڈ ڈیٹا ایڈ ڈیٹا میں میرے پاس ایک آپشن ہے کنٹورز کا کنٹور کو میں کلک کروں گا اور یہ پورے کنٹور کو میں نے جیسے ہی سیلیکٹ کیا تو مجھ سے سیلیکٹ ہے سرفیس کا پوچھ رہا ہے کہ یہ جو کنٹور ہے آپ کون سے سرفیس میں ایڈ کریں گے تو میرے پاس یہ سرفیس فائیو کے نام سے ایک سرفیس ہے میں اس میں ایڈ کروں گا جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہاں پہ مجھے اس جو ابھی یہ کنٹور سے پوائنٹ بنے گے ان کی ڈسکرپشن پوچھ رہا ہے تو ڈسکرپشن میں میں سٹاک پائل لکھ دوں اسٹی اسٹی پی ون کر دیتا ہوں اور اپنے مددی سے کچھ بھی یہ جسٹ ایک ریفرنس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو ایسے ہی اوکے کروں گا تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے سیلیکٹ کنٹورز اب میرے پاس جتنے بھی کنٹور ہیں ان کو ایسا سیلیکٹ کریں گے وہ سارے اس کے سیلیکشن میں آ جائے تو جیسے ہی میں نے کلک کیا تو اب یہ اس کا سرفیس بنانا شروع کر دیا ہے تو اس کے بہت سارے پوائنٹ بھی بنے تو میں پہلے جا کے اس کے پوائنٹ کی لیئر آف کر دیتا ہوں تاکہ مجھے وہ سرفیس کا ویو صحیح دکھے اب یہ دیکھیں میرا جو سرفیس تھا وہ بن گیا ہے اب میں اس کا ویو دیکھتا ہوں کہ اب دیکھیں جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو پورا سرفیس کلک ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کنٹور سے سرفیس میں ڈیٹا میں کن ویڈ کرنے کا اب یہاں پہ میں ابجیکٹ ویو میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرا یہ سرفیس کس طرح کا تھا یہ دیکھیں یہ یہ وہ ڈیٹا تھی جو مجھے کنٹور مجھے ملے تھے اور یہاں پہ میں نے ان کنٹور میں سے ایک سرفیس بنا کے وہ سارے کنٹور ایک سرفیس میں ایڈ کر دیئے تو جیسے ہی میں نے ایڈ کر دیئے تو یہاں پہ میرا ایک ہے نیا سرفیس کریئٹ ہو گیا ہے تو یہ ایک سٹاک پائل تھا جو کہ مجھے اس کے شیپ سے پتا چل رہا ہے کہ اس کی کونسی جگہ اوپر تھی اور جو لائنے لائنے آپ کو بہت قریب قریب نظر آ رہی تھی وہ لیول کا ویریشن اس جگہ پہ ہے اور اوپر جو ویریشن ہے اس کے فلیٹ ایریا میں وہ بہت کم تھا لیکن یہاں کے سائیڈوں پہ اس کے ویریشن زیادہ تھی تو یہ وہ ویریشن ہے اور یہاں پہ اس کے فلیٹ ایریا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کنٹور سے کسی بھی سرفیس کو کنورڈ کرنے میں مانڈیفائی میں سرفیس میں یہاں پہ ایڈ ڈیٹا میں کنٹور میں جا کے سیلیکشن کریں گے تو جو سرفیس میں آپ یہ کنٹور ایڈ کرنا چاہیں وہ پورا کنٹور کو ایک فائل بنا کے اس میں ایڈ کر کے آپ کو سرفیس بنا کے دے دے گا تو ملتے ہیں کہ نیکسٹ سیگمنٹ میں اس چینل کا مقصد آپ کے پروفیشنل لائف کو امپروو کرنا ہے اور آپ کے آنے والی مشکلاتوں کو آسان